حضرت ابو بادہ بن جرہ نے میدانِ بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بھجا حالات بگڑے جنابی ابو بادہ بن جرہ کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا آپ فرماتے ہیں میرے لئے اللہ نے جوازمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی عشق تیاغ دو میں ایک برابر تی اشق دا سیک ودھیرا آگ تی ساڑے کاخ تی کانے تی اشق ساڑے تن میرا تیاغ دا دارو می تے پانی کوئی دس سے ہاں عشق دا دارو کیڑا بلے شاہو تے کجھ بھی نہیں بچ دا جتے عشق ہورا دا دھیرا فرمانے لگے اب میرے لئے مسامنے باپ ادھر بیٹا آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لئے کہ اببہ بچے گا یا دین بچے گا کفر بچے گا یا اسلام بچے گا فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا میں نے تلوار اٹھائی باپ کی گردن کٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا بچا لیا رسول اللہ کا دین حضرت عمر نے مامو کو مارا حضرت مصب ابن عمر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اڑ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا سگا بھائی ہزاروں قومِ وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے سگا بھائی کفر کا نمائندہ بان کے سامنے کھڑا ہوا مجھے ایک کٹھے کھیلنا بھی یاد تھا مجھے ایک برطن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا ایک مازے لوریاں سننا بھی یاد تھا فرماتے ہیں یہ سارا کو یاد تھا پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا وہ مجھے یاد رہا میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی اور میں نے دنیا کا بتایا کہ ہمارے لئے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں یہ رشتے ہمارے لئے یہ اصل ہے ہمارے جی اچھے تلقات ہیں کون سے اچھے تلقات کون سے اچھے تلقات میرا ایک دوست مجھے کہنا لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے میں نے کہا بلکل قصائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے بڑا پیار ہوتا ہے آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا زبا کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا چارہ بھی کھلایا گسل بھی کرایا پر آخر میں کیا کیا بولے نا جی یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے دیتا ہے کبھی کبھی پیسے کوئی شک نہیں اس میں وہ کہتا ہے وہاں زلزل آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں فلاں آیا لیکن وہ والا پیار جو قصائی بکرے سے کرتا ہے کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھوری بھی پیروں گا اور اپنے وقت پہ آکے وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا قصائی سے اور قصائی کا بکرے سے ہوتا ہے وہ چارہ ڈالتا ہے موٹا کر کے زبا کرتا ہے پتلہ زبا کرنے میں اسے لذت نہیں آتی وہ بھائی یاد رکھو حضرت ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک آت میں ڈال پکڑتے تھے ایک آت میں تلوار پکڑتے تھے لوہے کی ڈال جب دشمن عملہ کرتا تھا تو ڈال آگے کرتے تھے وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈال سے تلوار گر جاتی تھے ابو بکر صدیق میدان میں نکلے بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے سگا بیٹا اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر سے ابا نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی سگا بیٹا سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے عملہ کیا بیٹے نے ڈال آگے کی جب سابزادے نے ڈال آگے کی نہ تو حضرت ابو بکر کی تلوار دوہے کی ڈال سے ٹکرائی تلوار گر گئی اب حضرت ابو بکر میں ہتے ہو گئے سابزادے نے اٹھائی تلوار کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا کہ ہر تو میرا اجڑے گا نا باپ تو میرا ہی ہے نا سابزادے کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا بعد میں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی سابزادے کہنے لگے اببا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر دو دفعات مارا دو دفعہ کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا تو نے مجھے چھوڑ دیا میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ بیا ہے لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے اشدہوالالکفار کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی یہاں تو موجلہ گئی ہے کام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے عام آدمی سے وزیراعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ ریش امریکہ میں ہونی چاہیے لندن میں ہونے چاہیے بس یہی سوچ ہے اب تو اللہ تبارک و تعالی ماف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا یورپ کا وہ سمجھتا پھتا نہیں میں کون سی بلاہ ہوں چھوڑو کس چکر میں پڑ گئے ہو کس طرف نکل گئے ہو صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ دو فٹ اونچا ہو جاتے ہیں بس کرو یار یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے کمزور لوگوں کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق عاظم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ فلمانے لگے ٹائم نہیں جو تجہ ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا پجہ مل کے کیا کرنا ہے میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پر رسول اللہ کا درود جاری ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مجھے تجھے ملنے کی کوئی ضرورت ہے ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ مزاج ہی نہیں ہمارا وہ شعور ہی نہیں ہم جب بھی اتعاد کرتے ہیں کافر سے اتعاد کر کے اپنے بھائی کو مارنے لگتے ہیں وہ جی لڑائی ہو رہی تھی بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو ایسا ہوا ہے کبھی اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے کافر کو لاؤ گے اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی سمجھا رہی ہے نام لینے کی ضرورت تو نہیں بعض کی سمجھا رہی ہے آپ ادراد ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے میں روشن خیال نہیں میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کڑے ہو گئے انسانی حقوق کی بات کرو ایسے ہو گیا لے گئے بندہ چھڑا کے یہاں روز خون کی ندیاں ویتی ہیں اقوام مطیدہ جس سے مسلمان بھیق مانگتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پر مظالم بند کراؤ اقوام مطیدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہے اقوام مطیدہ نے رپورٹ دے دی پھر مرد نہیں گئے ساری اسلامی حکمران شرم اور حیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے تمہیں للکار کی انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہیں ان کا کچھ کرو